جماعت احمدیہ کی جانب سے یہاں پہ چیارٹی واقعہ احتمام کیا گیا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس چیارٹی واقعہ کیا مقصد ہے اور اس کے مقامی کمیونٹی پہ کیا اثرات مرتبہ ہوں گے اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس ختمل احمدیہ بیلجیم جو کہ جماعت احمدیہ کی ایک زیلی تنظیم ہے نوجوانوں کی جس میں سات سے چالیس سال تک کے بچے اور نوجوان شامل ہوتے ہیں اس کے زیرے تمام یہ چیارٹی واقعہ یہاں منقض کی گئی ہے پہلے دفعہ اوئیپن میں ہم نے یہ واقعہ اعتمام کیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے جو اسلام کی حسین تعلیم اور جو معاشرتی حسن سلوک ہے مذہب و ملت کے ہٹ کر اور اس سے بالا ہو کر اس کو مقامی لوگوں میں مقامی جو معاشرہ اس میں اس کو دکھایا جائے اور الحمدللہ اس کے قطعے مقامی لوگوں پر بہت اچھے اثرات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس میں بیل احباب بھی شامل ہیں خواتین احباب اس سلسلے میں ہم نے کہتے ہیں کافی پمپلیٹ وغیرہ بھی تقسیم کیے تھے اور مختلف اخبارات وغیرہ میں بھی ہم نے اس کی پبلسٹی کی تھی اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں لیکن ڈونیشن ہمیں کافی اور بھی احباب نے کی ہے جس میں شامل نہیں ہو سکے اپنی بات مصروفیات کی وجہ سے اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ ظاہر ہے چیارٹی واک کا ڈونیشن بھی کٹھی ہوگی تو اس کا کیا استعمال ہوگا ڈونیشن کا ڈونیشن کا ہم نے حضور اقدس کی جو ہدایت ہوئی تھے کہ مقامی جو رفاعی اداریں ان کو دی جائے تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہماری اس سے قبل بھی چیارٹی واک سوئی ہیں ہم نے بچوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو تنظیم ہے جو نوجوانوں کے لئے کام کرتی ہیں ان کو ہم ڈونیشن کرتے رہے ہیں اور اس سال کے جو ڈونیشن ہے اس چیارٹی ایونڈ کے جو ڈونیشن ہے وہ اوپن کے تین مختلف اداروں کو ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں دو ادارے ایسے ہیں جو کہ فری ٹوشن سینٹر چلاتے ہیں ایسے بچے ہیں جن کو گھروں میں ماباب ٹوشن ہومورک ورہ نہیں کروا سکتے ان کو وہ فری ٹوشن ہوا دیتے ہیں اور ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں مصروف رکھتی ہے تو انشاءاللہ ہم ان تین تنظیموں کو ڈونیٹ کریں گے مساوی رقم جو بھی ہم یہاں سے حاصل کریں گے اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنی جو احمدیہ مسلم کمیونٹی کے جانب سے امید ہے کہ کافی اچھی ڈونیشن باقی شہروں سے بھی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل کر کے ہم اپنے جلسہ سرانہ کے موقع پر انہیں ایک ڈونیٹ کریں گے وہ جو بھی رقم ہوگی انشاءاللہ